کو روئی ساسو جی نے کہا مجھ سے مد پوچھو جمائے جی سے جا کے پوچھو جمائے جی سے جا کر کے پوچھا کمر صاحب آپ کیوں روئے جمائے جی نے کہا صاحب میں تو میرے کرمن کو رو رو میرے پتا نے کہا تھا بیٹا پڑھ لے اگر میں پڑھ لے تھا تو آج اس چٹھی کو پڑھ کر کے سنا دیتا تو بھرچ جی کے پتا جی کہہ رہے بیٹا تو پڑھ لے میں تیری بھی دسائی سے ہو جائے گی بھرچ جی نے منا کر دیا کہتے کہتے پتا جی کا سورگ باس ہو گیا پر بھرچ جی نے پڑھنے میں دیان نہیں دیا بھرچ جی کے بھائیوں نے بھرچ جی کو گھر سے باہر نکال دیا بھرچ جی کو بھی اسی دن کا انتجار تھا کم مجھے گھر سے مکتی ملے اور کم نے بھگوان کا بھجن کرو بھرچ جی مون برت لے رکھا کھا بولتے نہیں تھے بھگوان کا بھجن کرتے ہوئے جنگل میں چلے جا رہے ہیں ایک بھیلوں کے راجہ نے دیبی ماں سے منت مانگی میرا کام صد ہو گیا تو نربلی دوں گا اس کا کام ہو گیا اب اس نے نربلی کے لیے تو سپائی بھیجے جاؤ کسی پھروس کو پکڑ کر کے لاؤ سپائی گئے کوئی نہیں ملا بھرچ جی مہاراج مل گئے بھرچ جی کو پکڑ کر بھیلوں کے راجہ کے پاس لے گئے بھیلوں کے راجہ نے بھرچ جی کو سنان کر آیا نئے بستر پہنائے بھوجن کروایا اور دیبی ماں کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑا کر دیا بھرچ جی مہاراج نے منی من دیبی ماں سے پراتنا کی ہے ماں آج اگر تُو نے نربلی لے لی تو دنیا سے ماں سبد ختم ہو جائے گا آج کے بعد تجھے کوئی ماں کہہ کر کے نہیں پھکارے گا اور جیسے بھیلوں کا راجہ بھلی دینا چاہتا تھا ایک دم سے دیبی ماں کی مورتی پھٹی اور اس میں سے دیبی ماں پرکٹ ہو گئی بول یہ سچے درواری کی دیبی ماں نے سمسٹ کول بھیلوں کا مستق دین کر دیا بھرچ جی کی رکھچا کر دیا بھرچ جی آگے گئے سورویر دیش کے راجہ رہوگن سے بھرچ جی کا ملن ہوا راجہ رہوگن ایک پالکی میں بیٹھ کر کپل ملی کے آسرم پر گیان لینے کے لیے جارہا گیان دینا چار بھکٹیوں نے مل کر پالکی کو اٹھا رکھا ہے راستے میں ایک بھکٹی کی طبیعت خراب ہو گئی راجہ رہوگن بولا کیا ہوا بول مہاراج ایک کی طبیعت زیادہ خراب ہے راجہ رہوگن نے کہا یہ سارا میرا ہی سامراجہ ہے جو بھی بھکٹی آپ کو راستے میں ملے اس سے پکڑ کر پالکی میں لگا دیا اب راستے میں کوئی نہیں ملا سیدھے سادے بھراج جی مہاراج میں لگے بولتے تھے نہیں بھراج جی کو پکڑا اور راجہ رہوگن کی پالکی میں لگا دیا اب بھراج جی تو بہت بڑے سنت ناپروس تھے یہ جب چلتے تھے تو سامنے کی پانچ پھٹ جمین کو دیکھ کر چلتے تھے کہ میرے پیروں تلے کو جیبتیا نہ ہو جائے اتنے بڑے سنت تھی تو یہ جب چلنے لگے تو سامنے کچھ چیٹیاں نظر آنے لگی تو بھراج جی نے اچھل کر آگے پاؤں رکھا جیسے اچھل کر آگے پیر رکھا تو راجہ رہوگن کا سر پالکی سے ٹکڑایا راجہ رہوگن نے کہا رہے ٹھیک سے چلو کیا کرتے ہو تین بھکتی بولے مہاراج ہم تو بالکل صحیح چل رہے ہیں پر یہ جو نیا آیا ہے نا یہ اچھلتا ہے راجہ رہوگن نے پالکی سے موں نکالا اور بھراج جی کی طرف تیڑھی نظر سے دیکھا ارے مجھے لگتا ہے سائد یہ دبلہ پتلا ہے اس کو چلنا نہیں آتا اب بھراج جی نے سوچا یہ جو بھی کہہ رہا ہے اس سریر کو کہہ رہا ہے اور میں سریر ہوں نہیں میں تو آتما ہوں بھراج جی نے دھیان نہیں دیا پھر چلنے لگے تھوڑی دیر بعد پھر کچھ چیٹیاں نظر آئی بھراج جی نے جیسے اچھل کر کے آگے پاؤں رکھا راجہ رہوگن کا سر پھر پالکی سے ٹکڑایا راجہ رہوگن نے کارے تو ٹھیک سے چل نہیں میں تیری چکستہ کروں گا میں تجھے دنڈ دوں گا بھراج جی نے سوچا میں آج تک نہیں بولا پر آج مجھے بولنا پڑے گا یدی میں آج نہیں بولا کل یہ دنیا والے یہ کہیں گے بھراج جیسے سنت کے کندے پر راجہ رہوگن سوار ہو گیا پھر بھی وہ راجہ مورک کا مورک رہا اس لئے مجھے بولنا پڑے گا تو بھراج جی نے کا راجل سنو نمبر ایک تم نے کہا لگتا ہے یہ دبلہ پتلا ہے تو راجل سنو دبلہ ہونا پتلا ہونا موٹا ہونا یہ سارے ہمارے سریر کے دھر میں ہیں سریر ہی دبلہ ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے آتما نہ دبلی ہوتی نہ پتلی ہوتی نہ موٹی ہوتی اور راجل میں سریر نہیں ہوں میں آتما ہوں دوسرا تم نے کہا تُو ٹھیک سے چل میں تیری چکستہ کروں گا میں تجھے دنڈ دوں گا ارے تم میری کیا چکستہ کرو گے تم مجھے کیا دنڈ دو گے گےہوں کو پیس کر کے آٹا بنا دو گے آٹے کو پیس کر کے میدہ بنا دو گے میدہ کو پیس کر آگے کیا بناو گے اتنے میں بھراج جی کے کندے سے پیتاں بری کھ سکت گئے یگو پدتر راجہ رہوگن کو نجر آ گیا راجہ رہوگن کو لگا آرے یہ تو کوئی برہمن معلوم پڑتا ہے سیدھے بھراج جی کے چرنوں میں گرے گے مہاراج آپ کون ہیں کہیں کپل منی ہی تو برہمن کے بیش میں مجھے اپدیش دینی نہیں آگئے سچ بتاؤ آپ کون ہیں بھراج جی نے کہا راجہ تم پھرگلتیاں کر رہے ہو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں کون ہوں ارے جو میں ہوں وہی آپ ہو اور جو آپ ہو وہی میں ہو مجھ میں آپ میں کوئی انتر نہیں ہے راجہ تم بھول رہے ہو پچھلے جنم میں تم ہرن تھے اور میں راجہ تھا تم نے میرا سنگ کیا تم راجہ بن گئے اور میں نے تمہارا سنگ کیا مجھے ہرن بننا پڑا راجہ آپ کپل منی کے آسرم پر گیان سیکھنے کے لیے جا رہے ہو ارے جسے سسنگ کی پیاس ہوتی ہے جسے کتھا کی بھوک ہوتی ہے وہ ویقتی پیدل چل کر سسنگ سننے کے لیے جاتا ہے تم چار بھکتی کو پریسان کر کے سسن سننے کے لیے جا رہے ہو تمہیں کیا کھاک جان ملے گا راجہ نگر یہ منسو جیبن ملا ہے منسو جیبن میں ایسا کوئی کام مت کرنا جو ہماری بجے سے کسی سامنے والے کو تکلیق ملے اور انت نے بھر جی نے کہا نہیں چاہیے دل تو کھانا کسی کا سدا نہ رہا ہے سدا نہ رہے گا جمانا کسی کا نہیں چاہیے دل تو کھانا کسی کا نہیں چاہیے دل تو کھانا کسی کا سدا نہ رہے گا جمانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا یاد رکھنا آپ جیسا کروگے بید بیاج ہوگا اگر آپ کسی کے ساتھ میں بھلا کروگے تو بیاج سعیت بھلا ہوگا اگر کسی کے ساتھ برا کروگے تو بیاج سعیت ہی برا ہوگا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا آئے گا بنا باتو چانا پڑے گا سر تجھ کو آخر جھکانا پڑے گا آئے گا بنا باتو جانا پڑے گا سر تجھ کو آخر جھکانا پڑے گا وہاں نہ چلے گا وہاں نہ چلے گا وہاں نہ کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا ہری با دل دل دکھانا Ugh موسیقی 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 سہورت تمہاری بہن جائے گی یہ دولت یہی پر لہے جائے گی سہورت تمہاری بہن جائے گی یہ دولت یہی پر لہے جائے گی یہ نہیں ساک جاتا نہیں ساک جاتا کھ جانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا وہ سدا نہ رہا ہے سدا نہ رہے گا جمانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا موسیقی 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 دیکھا نہیں چاہتا ملانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا صدا نہ رہا ہے صدا نہ رہے کا جمانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا ڈلی کو دکھائے وہ سکو نہیں پائے انتو سمیں میں بڑا پچھتا دیکھا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا رولانا کسی کا نہیں چاہیے دل تو کھانا کسی کا نہیں چاہیے دل تو کھانا کسی اس پرکار سے بھرچ جی مہاراج نے راجہ رہوگن کو سندر اپیش دیئے اس کے بعد میں شکدیب جی مہاراج نے نرکوں کا ورنن کیا ہے اس کے بعد اجامل چریتر کی کتھاتی ہے اجامل نام کا برہمان بہتی بدوان سندر پتنی بچے ایک دن یہ کہیں گھومنے کے لیے جا رہا تھا اس نے ایک درشت دیکھا ایک گھنکا کسی پرائے پورس کے ساتھ آلنگن کر رہی تھے اس درشت کو اجامل نے دیکھا تو اس کے نیتر بگڑ گا گھنکا سے کہا دیوی میں آپ کے ساتھ بھبا کرنا چاہتا ہوں گھنکا نے بہت سمجھایا آپ برہمان ہو آپ میرے ساتھ بھبا کرنا تو دھور کی بات ہے میری طرف دیکھ بھی لوگیں تو بھی تمہارے کل کو داگ لگ جائے گا پر اجامل نہیں مان گھنکا سے بھبا کر لیا پتنی بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا اور اس بیرشا کے ساتھ میں وہ رہنے لگا اب اجامل تو برہمان یہ صبح صبح اسنان کرتا اور مالا جولی لے کر بھجن کرنے بیٹھ جاتا اور یہ پوجہ پاتھ گھنکا کو اچھا نہیں لگتا کیا صبح صبح مالا لے کر کے بیٹھ کے جاؤ کما کر کے لاؤ کیونکہ جیسا کروگے سنگ بیسہ چڑھے گا رنگ جیسا پیو پانی پیسی نکلے بانی جیسا کھاؤ گے ان بیسہ ہوگا